سامبہ ہلکے کے لوگ جو آج یہاں پہ بڑے شدد کے ساتھ جہاں پہ جنہوں نے ہماری جو میٹنگ جو آرگنیز کی گئی تھی تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں آج کافی تداد میں جہاں پہ ہمارے سامبہ ہلکے کے لوگ انہوں نے ہمیں بوٹ دیئے جو لوگ جو لوگ نہیں آئے ہیں جو لوگ نہیں آئے ہیں انہوں نے بھی ہمیں بوٹ دیئے ہمیں ان کا بھی شیعباد ملا ان سب کا شیعباد ملا سب سامبہ ہلکے کے لوگوں کا شیعباد ملا سب فرقے کے لوگوں کا شیعباد ملا چاہے ہندو مسلم سکھ کے سائی ایسری بھائی اووی سی بھائی ایسری بھائی ماتا بہنے گریب امید چھوٹے بڑے ہمارے دکاندار ہمارے نوزبان ہمارے سٹوڈنٹس ہمارے کسان بھائی ہمارے ایک سروس مین ہمارے چھوٹے ریڈی والے شعباد فروز سب نے مجھے ان کا شیعباد ملا تو میں سامبہ کے ہلکے کے لوگوں سے پراتھنا کرتا ہوں کہ بنوز مشرے کے دروازے جو ہیں آپ سب لوگوں کے لیے کھلے ہیں اور آپ کو پتا جس ڈنگ سے یہاں سے بھارتی جنتہ پارٹی نے پیسے بانڈ کے لیک اور شراب بانڈ کے ہمارے سامبہ ہلکے کے لوگوں کو خراب کرنے کی کوشش کی اور جس ڈنگ سے پیسے بانڈ کے چند لوگوں کو بوٹ حاصل کرنے کی جو کوشش کی ہے یہ سامبہ کے لوگ سامبہ ہلکے کے لوگ جس میں سامبہ بلاگ، گوال بلاگ سنب نٹ بلاگ اور وزے پر بلاگ کی چار پچائتے سب لوگ جانتے ہیں کس ڈنگ سے انہوں نے جیت حاصل کی ای بی ایم کو ای بی ایم میں گھر بڑے کی اور کس ڈنگ سے جو انہوں نے ننگا ناج کیا یہ اب سامبہ ہلکے کے جو لوگ ہیں سب جان چکے ہیں میں سامبہ ہلکے کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ کو ان لیڈروں کا پتہ لگ گیا جو یہاں سے جو جیت کے گئے ہیں کس ڈنگ سے انہوں نے ننگا ناج کیا اس ڈنگ سے جو میں نے بولا یہ چیزیں بانڈ کے یہ ان کی جیت نہیں ہے یہ ان کی ہار ہے میں آپ کو جو جکین دلاتا ہوں کہ بناود مشرا سامبہ ہلکے کے کی جو سیاست ہے یہ کرمنیشن آف پولٹیکس یہ گندی رائنیتی ہمارے لوگوں کو سامبہ ہلکے کے لوگوں کو خراب کرنے کی جو ان کا منصوبہ ہے سوال جیتنا یا ہارنا نہیں ہے سوال ہے ہم نے سامبہ ہلکے کو سابطرکے سے سیاست لانی ہے یہ بناود مشرا بچن بد ہے کہ ہم آپ سے بائیڈا کرتے ہیں میں جیدہ نہ بولتا ہوا میں سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں اپنے سامبہ ہلکے کے لوگوں سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے میرا ساتھ دیا جو لوگ یہاں پہ نہیں آئے ہوں ہیں انہوں نے بھی ساتھ دیا مجھے سب تا ساتھ چاہیے اور آپ کو پتہ یہاں سے جتنے بھی بدائے جمعہ کشمیر سے بنے ہیں آج یہ سرکار ہے نیشنل کانفرنس عمر عبداللہ صاحب کی جو جہاں پہ بنی ہیں ہم ویلکم کرتے ہیں کہ جمعہ کشمیر کے لوگوں نے عمر صاحب کو چیم نیسٹر بنایا ان کو موارک بات دیکھتے ہیں ہم عمر صاحب کو ڈاکٹر فروغ صاحب کو یہ جو ہماری گورنمنٹ بنی ہے نئے منتری بنے ہوئے ہیں ہمیں پورا بشواس ہے کہ جو نئے سرکار جمعہ کشمیر میں یہ جو بنی ہے کانگریس پارٹی اور مختلف پارٹیاں جن کی سپورٹ میں یہاں پہ یہ جو سرکار بنی ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے نیا دور شروع ہوا ہے یہاں پہ نئی سیاستہ شروع ہوگی لوگوں نے جمعہ کشمیر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جیسے جیسے بولتے تھے کہ ہم ڈوگرہ ہم ڈوگرہ چیم نیسٹر بنائیں گے آپ کو پتہ ابھی پرسو یہاں پہ پرسو یہاں پہ جو لسٹ نکلی ہے ہینڈ لونگ کی ہینڈ لونگ ڈیویلمنٹ کارپریشن کی چار لوگ جمعہ کشمیر سے لگے اور دو لوگ ایک یوپی سے لگا ایک مدی پردیس سے لگا ہم اس کو کڈیم کرتے ہیں یہ لوگ یہ چار پائنٹ دن پہلے اس گورنمنٹ نیشنل کارپنس کی بننے سے پہلے ال جی پرسیشن میں ال جی پرسیشن کون ہے بی جی پی کی سرکار ہے آپ کو پتہ ہی ہے آپ تو نیا بنانا ایک دو دن پر لے تو اس طریقے کے ہم جو ہیں بنوز مشرا ہم جمعہ کشمیر کی جو جمین ہے اس کے لیے لڑیں گے باہر کے لوگوں کو ہم جے جمین نہیں لینے دیں گے جمعہ کشمیر کے نو زمان بچے بچیوں کے لیے لڑیں گے ہم باہر کے نو زمانوں کو بچوں کو نوکریہ نہیں لینے دیں گے یہ جمعہ کشمیر ریاست ہے مہاراجہ ہری سنجے کی ریاست ہے انہوں نے یہ ریاست کھری دی تھی انہوں نے اس لیے کھری دی تھی تیم سو ستر جو لگایا تھا انہوں نے جو انہوں نے جو یہاں پہ سپیشل سٹیٹس دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا انہوں نے کہ باہر کے لوگ یہاں کی جو ٹوپوگرافی ہے جگہ کم ہے جنگل ہے پہاڑ ہے دریاء ہے ان کو پتہ تھا کہ دو تین چار سو سال کے بعد یہاں پہ جگہ کم ہو جائے گی تو اس لیے مہاراجی خلاف نہیں تھے کہ باہر کے بچے بچیوں کے لیے باہر کے لوگوں کے جگہ نہیں لینے دینے اس لیے تھا یہ ہمارے اپنے لوگوں کے لیے جمعہ کشمیر کے لوگوں کے لیے انہوں نے رکھا تھا ہم باہر کے لوگوں کو یہاں پہ جمعی نہیں لینے دیں گے باہر کے لوگوں کو ہم یہاں پہ نوکریاں نہیں لینے دیں گے یہ ہمارے بچے بچیوں کے لیے ہے ہم اپیل کرتے ہیں سبھی درموں سے سبھی برادیوں سے اکٹھے ہو کے آؤ ہم جمہو کشمیر کو بنائیں ایک مجبود جمہو کشمیر کو بنائیں اور سامبہ ہلکے کی جو رائے نتی ہے یہ صاف کرے جو گندی بھی گندی گی ڈالنے کے لیے یہاں سے جو کچھ لیڈر جہاں پہ آئے ہوں ہیں اس کا آپ لوگوں نے ڈڑھ کے مقابلہ کرنا ہے میں جیدہ نہ بولتا ہوا میں سب لوگوں کا اپنے سامبہ ہلکے کی لوگوں سے کہا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا ساہ دیا آگے بھی جو سیاست ہے بنوود مشرر تیس پینتی سال سے سیاست میں ہے ہماری سیاست کا مقصد جیتنا ہارنا نہیں ہے ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم نے سچائی امانداری انسانیت سب درموں سب جات برادریوں کو لے کے چلنا ہے اور سامبہ ہلکے کو ملیوک کرنا ہے اور سامبہ کی رائنیتی کو ساب کرنا ہے بڑا شکریہ اور میرے درماجے سامبہ ہلکے کے لوگوں کے لیے چوبیس گردے کھولے ہیں بنوود مشر کے درماجے بڑا شکریہ جنباد جاہل جاہل جاہل